ڈیپوزٹ نور ریسیوڈ ان بائیناس اکاؤنٹ ویڈاوٹ میمو اور ٹیگ آئی ڈی اگر آپ نے بائیناس اکاؤنٹ میں کوئی ایسی کرپٹوکرنسی ٹرانسفر کی ہے جس میں آپ نے میمو آئی ڈی بھی دینی تھی لیکن آپ نے وہ نہیں دی جس کی وجہ سے بائیناس اکاؤنٹ میں آپ کو ایڈیپوزٹ اماؤنٹ ریسیوڈ نہیں ہوئی تو چلے دیکھتی ہیں کہ ہم کس طرح سے اس ایشو کو سورپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں جلدی سے جلدی جو اماؤنٹ ہم نے ڈیپوزٹ کی ہے وہ بائیناس میں ریسیو ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بائیناس اکاؤنٹ اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے ایپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اوپن جو سپورٹ کا لوگو ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا جب نیا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ کو سیلف سروسز کا ایک اوپشن درائے گا اس کے نیچے ایک اور اوپشن ہے کرپٹو ڈیپوزٹ نوٹ آرائیب آپ نے کرپٹو ڈیپوزٹ نوٹ آرائیب والے بٹن پر کلک کرنا ہے تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ کو فارگیٹ اور فیلڈ ان رانگ میمو آئی ڈی اس والے اوپشن پر آپ نے ایک مردبہ پریس کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر پریس کریں گے کیونکہ ہمارا میمو آئی ڈی کا مسئلہ ہے تو اس کے بعد آپ نے سبمنٹ اپیل پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے وہ ٹوکن سلیک کرنا ہے جو آپ نے یہاں پر ٹرانسفر کیا تھا آج کل زیادہ ٹون والوں کا اوشو بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے جیسے کہ میں ٹون کو یہ سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں سے ٹون کو ان کو سج کر کے سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے بعد ڈیپوزٹ اماؤنٹ آپ نے ٹائپ کرنی ہے ڈیپوزٹ اماؤنٹ آپ کو پتا ہوگی آپ نے والٹ سے جو بھی ڈیپوزٹ اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے آپ نے ایکزیکٹ وہی اماؤنٹ ٹائپ کرنی ہے رونگ اماؤنٹ آپ نے ٹائپ نہیں کرنی جو اماؤنٹ ٹائپ کی ہے سینڈ کی تھی وہی آپ نے ٹائپ کرنی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو ٹی ایکس آئی ڈی اور ٹی ایکس ہیش کا آپشن ہے یہ ایک transaction ID ہوتی ہے جو آپ کو wallet میں مل جائے گی جیسے کہ میں یہاں سے wallet open کرتا ہوں wallet open کرنے کے بعد آپ نے اسٹی میں جانا ہے اور یہاں پر جو اسٹی ہوگی آپ نے transaction کی ہوگی بینانس اکانڈ میں آپ نے اسے select کرنا ہے transaction کا button نیچے دیا جائے گا آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اس کے بعد turn weaver open ہو جائے گا یہاں سے آپ نے transaction tree میں جانا ہے یہاں پر second number transaction tree میں جانا ہے اور یہاں A اور B دو section ہوں گے آپ نے B والے section میں جانا ہے یہاں پر آپ کو hash ID کو option رہے گا آپ نے اسے copy کرنا ہے دوبارہ بینانس میں جانا ہے اور یہاں پر tx hash میں وہ ID جو آپ نے copy کی تھی وہ آپ نے paste کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے submit کر دینا ہے جیسے submit کریں گے تو یہاں پر آپ کے 24 hour سے پہلے ہی جو آپ کا amount تھی وہ آپ کے account میں deposit ہو جائے گی کیونکہ اس میں تقریباً 20 hour سے 24 hour تک کا time آپ کا لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی issue ہیں جو جنہیں عارق کرنے میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے لیکن امید ہے کہ آپ کا جو کام ہوگا وہ 24 hour سے پہلے ہی ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے ایک بہت ہی short cut طریقے سے اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اسے solve کر سکتے ہیں Thanks for watching this video